موسیقی ایک جملہ کہا تھا کہ اٹھاون میں جب سب سے پہلے ہمارے ملک میں اس چیز کا آغاز ہوا تب بھی یہی نقطہ نظر پیش کیا گیا تھا لوگوں نے پوچھا ہے نیچے کہ سر اٹھاون میں جو نقطہ نظر پیش کیا گیا تھا اور جو مارشاللہ نافذ کیا گیا تھا اور فوج کی جانب سے پہلی دفعہ عملی اقدام کیا گیا تو اس میں کیا بیانیت تھا جو پیش کیا گیا ہے میں مختصر سا کہ اقتباس پڑھ کے اگلے سوال کی جانب بڑھوں گا اس زمانے میں جو لوگ تاریخ سے واقف ہیں مزید تفسیرات و تاریخ کے کتابوں میں پڑھ بھی سکتے ہیں لیکن جس وقت پاکستان میں پہلا مارشاللہ لگا تو اسی دن سکندر مرزا جو پاکستان کے پہلے صدر بھی تھے ان کی جانب سے جو بیانی ہے جو نیریٹیف اس زمانے میں سائیکلو اسٹائل کی کوپیاں چھپا گیا پورے ملک میں تقسیم کیا گیا انہی کے الفاظ میں میں پڑھ دیتا ہوں وہ لکھتے ہیں کہ میں پچھلے دو سال سے شدید تشویش کے عالم میں دیکھ رہا ہوں کہ ملک میں طاقت کی بے رہم رسہ کشی جاری ہے بدنوانی اور ہمارے محب وطن سادہ مہنتی اور ایماندار عوام کے استحصال کا بازار گرم ہے رکھ رکھاؤ کا فقدان ہے اسلام کو سیاسی مقاصد کیلئے آلہ کار بنایا گیا ہے سیاسی جماعتوں کی ذہنیت اس درجے گر چکی ہے کہ مجھے یقین نہیں رہا کہ انتخابات میں موجودہ داخلی انتشار بہتر ہوگا اور ہم ایسی مستحقم حکومت بنا پائیں گے جو آئندہ درپیش لا تعداد چیلنجز اور پیچیدہ مسائل حل کر سکے ہمارے لیے چاند سے لوگ نہیں آئیں گے یہی لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو تباہی کے دھانے تک پہنچا دیا ہے اپنے مقاصد کے لیے انتخابات میں یہ دھانلی سے بھی باز نہیں آئیں گے یہ لوگ واپس آ کر پھر وہی ہتکنڈے استعمال کریں گے جنہیں استعمال کر کے انہوں نے جمہوریت کو مزاق بنا دیا ہے کوئی ہے یہ بتایا گیا کہ پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے اس کی بقاہ کے لیے انتشار سے دور رکھنے کے لیے سیاسی جماعتوں پر اعتماد نہیں کیایا سکتا چاند سے لوگ نہیں اتریں گے یہی سے لوگوں نے اٹھ کے فیصلہ کرنا ہوگا ہم سب پھر لوگ اٹھے اٹھنے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا پہلے نقطے پر ہم نے آپ سے بات کی تھی گفتو کو آگے بڑھائیں گے اگلے نقطے کی جانب یہ جو نقطہ ہے دوسرا اس پر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے ہم جب سے پیدا ہوئے اس طرح ہمارے عقائد کے کچھ اجزاء ہیں سیدھر ہمارے پاکستانی ہونے کے بھی اجزاء میں عباد شامل ہے ہم بچپن سے کتابوں میں پڑھتے چلے آئے ہیں کہ ہمارے ملک کا ایک عزلی عبدی دشمن ہے اور وہ دشمن ہے کہ جس کے ساتھ کبھی بھی ہماری وفاداری اور دوستی کے تعلقات قائم نہیں سکتے دوسرا نقطہ کیا تھا پڑھ دیتا ہوں تقسیم کے وقت سے اب تک پاکستان کا ایک حصہ بھارت کے قبض تسلط اور ظلم میں ہے جہاں مظلوم کشمیریوں کو بھارت کے مظالم سے بچانا ہماری ذمہ داری ہے بھارت اس لحاظ سے براہ راست ہمارا دشمن ہے یہ دشمنی دو جنگوں اور پھر پروکسی وار کے اس طریقے پر ہر سطح پر واضح ہو چکی ہے لہٰذا اس سے دوستانہ تعلقات قائم نہیں کی جا سکتے اور جو کوئی ایسے کرتا ہے وہ دراصل ملک سے وفادار نہیں ہے ایک ایک نقطے کو الگ الگ چاہتا ہوں ہم سب تحلیل کریں کہا جاتا ہے کہ دو قومی نظریت تھا ملک الگ ہوا ہم نے اسلام کے نام پر ملک بنایا وہ لوگ چاہتے تھے وہاں پر کہ ہمیں نہ رہنے دیں ہمارے دین پر ہم عمل لا کر سکیں ملک بنایا ملک کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا جنگیں چھیڑیں اب وہ ہمارا دشمن ہے وہ خود کہہ رہا ہے دشمن ہے عمل سے واضح ہو گیا دشمن ہے تو اب دشمنی کے اس تعلق کو قائم رکھ کے آگے بڑھا جا سکتا ہے نا اس سے دوستی کیسے کی جا سکتی میں اس پر تو ذرا آگے جا کے گفتو کروں گا جب یہ باقاعدہ ایک نکتے کے طور پر زیر بیعث آئے گا کہ ملک کیوں بنایا گیا اور اس کے پسپنظر میں کیا ضرورتیں کارفرما تھی ایسا کیا ہوا کہ ہندوستان متحدہ نہیں رہ سکا یہاں دشمن کے بیانیے پر رفتو کر لیتے ہیں تاکہ توجہ کا پوری طرح ارتقاض رہے ہم جب یہ کہتے ہیں کہ فلان شخص یا فلان قوم میری دشمن ہے تو اس کی تین ہی صورتیں ہو سکتی ہیں فرد کے بارے میں یہ کہیں یا قوم کے بارے میں کہیں یا کسی جماعت کے بارے میں کہیں ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آسمان سے وہی آ رہی ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ فلان قوم یا فلان شخص کے ساتھ تمہاری دشمنی ہو گئی یہ آپ کے علم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم کو جب وہ اپنے باپ کے لیے استغفار کر رہے تھے تو یہ بتایا کہ وہ تو میرا اور تمہارا دشمن ہو چکا ہے اسی طرح کا معاملہ مشرقین عرب کے بارے میں زیر بحث ہے وہاں بھی جو الفاظ استعمال کی ہیں وہ ہے کہ میرے اور تمہارے دشمن ہو گئے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایک صورت ہی ہو سکتی ہے یہ آپ جانتے ہیں کہ اس کا دروازہ بند ہو گیا اللہ تعالیٰ برائے راست بتایا کرتے تھے رسالت ماہب صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی لہذا اس کا تو اب کوئی امکان نہیں دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کا مخاطب خود کہے کہ میں تمہارا دشمن ہوں میرے اور آپ کے درمیان اگر فرض کیجئے کہ دشمنی کا تعلق ہے اور میں نے آپ کے بارے میں یہ کہہ دی ہے کہ آج سے ہم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے تو یہ علانیہ دشمنی ہے یعنی ایک بیان ہے جو سامنے آ گیا ہے یہ ایسے یہ ہے کہ جیسے کوئی آدمی کسی جرم کا اطراف کر لے تو اس کے بعد تو شہادتوں کی ضرورت نہیں رہتی باقی عدالت میں میں گیا ہوں میں نے جا کے اطراف کر لیا کہ میں چور ہوں تو اب تو عدالت سزا دے گی ظاہر ہے زیادہ زیادہ میرے اس بیان کی تحلیل کر لے گی تیسری صورت یہ ہے کہ کسی معاملے میں فرد ہو جا جماعت یا قوم ایسے واضح شواہد سامنے آ جائیں کہ جن کی بنیاد پر آپ یہ کہیں کہ ان شواہد کے ہوتے ہوئے تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ فلان شخص یا فلان قوم یا فلان گروہ میرا دشمن ہے تین ہی صورتیں ہوں گی یہ آپ جانتے ہیں کہ پہلی صورت تو میں نے ارس کر دیا کہ پیغمبروں کے ساتھ ختم ہو گئی نبوت ختم ہو گئی کیا اس پوری تاریخ میں ہندوستان کی طرف سے کوئی باقاعدہ اعلامیاں جاری کیا گیا ہے کہ ہم پاکستان کے دشمن ہیں یعنی کبھی آپ نے پڑا ہو کبھی کسی جگہ یہ بات کہی گئی ہو کیا مہاتمہ گاندی نے ایسا کہا تھا کیا جوال لال نے ایسا کہا تھا کیا جب ہم بہادر لال شاستری سے بات کر رہے تھے تاشکن میں اس وقت کوئی اس طرح کا اعلان جاری ہوا تھا کیا اب کوئی اس طرح کا بیان آپ نے سنا ہے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ پاکستان کے ساتھ ہماری دشمنی ہے یہ کہ پاکستان ہمارا دشمن ہے اس کی مثال نہ دیجئے گا ہم پاکستان کی دشمن ہیں یہ کہ یہ بتانا ہوگا نا آپ کو اس کے لئے دلائل دینے ہوں گے ہم کہہ رہے ہیں یا پاکستان کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں یا اس بیانیے کے مسننفین یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان پہلے دن سے ہمارا دشمن ہے ازلی و عبدی دشمن ہے سوال یہ ہے کہ وہ اس کا اقراری مجرم ہے ایسا کہا ہے انہوں نے کسی جگہ کوئی اگر آپ کو تاریخ میں ملا ہو تو اس طالب علم کے علم میں اضافہ کیجئے اس کے بعد ایک ہی صورت باقی رہ جاتی ہے کہ شواہد پیش کریں تو اب یہ آپ کا امتحان ہے اس کے شواہد پیش کریں میں ایک ایک کی تحلیل کر کے بتاتا ہوں کہ ان کی کیا حقیقت ہے جو بظاہر آپ کو نظر آتے ہیں شواہد وہ بیان کر دیجئے اگر مزید تحقیق کر کے کچھ شواہد اکٹھے کرنے ہوں تو وہ بھی اکٹھے کر لیں اور پھر مجھے بتائیں کہ کیا چیز ہے جس کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہمارے عزلی دشمن ہیں کہ ان کے ساتھ ہماری دشمنی اب ایک الہی دشمنی بن گئی ہے تو خدای فیصلہ ہو گیا ہے وہ کیا چیز ہے یعنی اس کے شواہد کیا ہے یہ تو میں جانتا ہوں کہ مسلمانوں کے اور ان کے درمیان یعنی ہندووں کو کہہ لے نا زیادہ زیادہ وہ ان کی اکثریت کا ملک بنایا ہے ان کے درمیان سیاسی اختلاف ہوا یہ مجھے معلوم ہے تاریخی طور پر اور یہ سیاسی اختلاف جب ہوا تو اس وقت کیا عزلی و عبدی کوئی دشمنی تھی جس میں یہ اختلاف ہوا تھا یعنی ہماری جتنی قیادت ہے سب کی سب ایک ہی جگہ جدوجود کر رہی ہے ان کے مابین ذاتی تعلقات تھے تفریح کے تعلقات تھے کاروباری تعلقات تھے ہمارے دہاتوں میں ہندو لوگ رہتے تھے سکھ لوگ رہتے تھے دوسری قوموں کے لوگ رہتے تھے ان کے درمیان برادرانہ تعلقات تھے میں خود جس گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں وہ ایک بڑا قصبہ تھا اس میں ساری تجارت اور بازار کے سب معاملات ہندو بنیوں ہی کے ہاتھ میں تھے مجھے معلوم ہے کہ ہمارے خاندان کے لوگ اور ان کے درمیان کس طرح کے روابط تھے ایک ایک شہر قصبے کی داستان آپ سن لیں یہ تو عوامی سطح کا معاملہ ہوا سیاسی طور پر کانگریس تھی جس میں لوگ جدوجود کر رہے تھے ہمارے بابا قوم قائد عظم محمد علی جنابی اسی کے ایک رکن تھے جتنی بڑی قیادت ہے سب اسی جگہ تھی بڑے عرصے تک مسلم لیگ بن چکی تھی لیکن قائدین ادھر بھی ہوتے تھے ادھر بھی ہوتے تھے ایک ہی وقت میں دو جگہ اجلاس ہو رہے ہوتے تھے ادھر سے اٹھ کے ادھر چلے جاتے تھے مہاتبہ گاندی ہماری جائے مسجد میں آئے ہیں دلی کے جائے مسجد اس پر بڑا ہنگام بھی ہوا تھا تقریئے کرتے تھے خلافت کی تحریک میں تو گویا انہوں نے حراول کا کام کیا یہ ساری جو تاریخ ہے اس میں ذرا مجھے بتائیے وہ کیا شواہد ہیں جس میں عزلی اور عبدی دشمنی کو ثابت کیا جا سکے وہ لوگ جو تاریخ سے واقف نہیں ہیں ان کے سامنے تو یہ پروپیگنڈا کیا جا سکتا ہے لیکن مجھے بتائیے کہ اس کے شواہد کیا ہے دو قومیں ہیں عرصے سے رہ رہی تھی ہزاروں سال سے آپ کو معلوم ہے قوم بش ایک ہزار سال تک مسلمانوں نے حکومت کی ہے اختلافات کسی جگہ پہ ہو گئے یا کوئی تنازہ ہو گیا وہ بالکل الگ چیز ہے یہ بات کہ دشمنی کے شواہد کیا ہے کیونکہ اختلافات تو دو بھائیوں کے درمیان ہو جاتے ہیں میاں بیوی کے درمیان ہو جاتے ہیں والدین اولاد کے درمیان ہو جاتے ہیں ان اختلافات میں سنگین اختلافات بھی ہو جاتے ہیں ایسے اختلافات بھی ہو جاتے ہیں کہ یہ ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں اور کاروبار میں علیدہ کرنا پڑ جاتا ہے یہ سب چیزیں ہیں ان کے لیے صحیح لفظ اگر آپ استعمال کرنا چاہیں تو بہت نیچے کے درجے میں اختلاف ہے ذرا اوپر چلے جائیں تو تنازہ ہے تو تنازعات یا اختلافات یہ تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ خود اس وقت میں بتا سکتا ہوں آپ کو کہ پاکستان میں رہنے والے لوگوں کے مابین کیا کیا تنازعات اور کیا کیا اختلافات یہ ان کے ساتھ بھی تھے ہوئے بھی اس کے نتیجے میں ملک کی تقسیم کرنا پڑی دشمنی کے شواہد ذرا پیش فرمائے آواز کرتے ہیں ہم سب چار چیزیں بطور پاکستانی کے جب سے ہم پیدا ہوتے ہیں ہمارے حافظے میں جو بلکل پیوست کر دی جاتی ہیں دشمنی کے اسواب پوجو اور علل کی بنیاد پر ان میں سے ایک ایک کرکوں میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے رکھوں سب سے پہلی چیز ہے کشمیر کا مسئلہ کہا جاتا ہے کہ کشمیر جب تقسیم ہو رہی تھی مسلمانوں کی وہاں پر اکثریت تھی وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے تھے ہندوستان نے پاکستان دشمنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں پر فوجیں بھیجیں اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں لاکھوں فوجیں وہاں پر موجود ہیں سلوک کرتی ہیں ویسے ہی اس قوم کے ساتھ جو پاکستان کے ساتھ ملنا چاہی تھی ان کے ساتھ سلوک کیا گیا پہلا نقطہ کشمیر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بھی اس دشمنی کی پلاہ عزل و عبد سے نہیں کی سن سنتالیس سے کی ایسا ہی ہے نا اب دیکھیں الفاظ اسراف کیسے ہوتا ہے کیسے ہم بولتے ہیں یہ الفاظ بالکل آپ نے ٹھیک بیانیاں روایت کیا ہے کہ عزل یہ عبدی دشمن ہے تو یہ عزل تو یعنی یہ انیس سو سنتالیس سے اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے کیا تھا یعنی اس سے پہلے یہ مسلمان قوم یہ ہندو قوم یہ یہاں کی مسیحی اقوام یہ ملک آزادی کی جدوجود کر رہی تھی اس میں یہ اختلاف ضرور ہوا کہ کیا ہندوستان کو متحدہ ہندوستان کی حیثیت سے ایک ایسی مملکت بننا ہے جیسے کہ موجودہ زمانے میں اب قومی ریاستیں بن رہی ہیں یعنی قومی ریاستیں کسی ایک رنگ یا نسل یا مذہب کے لوگوں کی نہیں ہوتی بلکہ وطن کی بنیاد پر جو لوگ بھی وہاں رہ رہے ہوتے ہیں ان سب کا ملک ہوتا ہے اور وہاں وہ جمہوری طریقے کے اوپر انتخابات کے ذریعے سے اپنے فیصلے کرتے ہیں یہی اصول تھا اسی پر ساری بات ہو رہی تھی اس میں یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ چونکہ ہندووں کی بہت بڑی اکثریت یعنی مسلمان ایک تہائی بھی نہیں ہیں اس میں اس کا اندیشہ ہے اور اس کے بعد قرائن اور شواہد بھی سامنے آگئے اس کا اندیشہ ہے کہ ان دونوں قوموں کے مابین غلبے کی ایک نفسیات پیدا ہوگی اور چونکہ اس سے پیچھے تاریخ بھی رہی ہے اس کا شدید اندیشہ ہے کہ مسلمانوں کی حقوق ان کو نہیں ملیں گے وہ حقوق کیا ہوتے ہیں قومی لحاظ سے یعنی ہر قوم ایک تہذیب رکھتی ہے اس کی کوئی زبان ہو سکتی ہے اس کی کوئی روایات ہو سکتی ہے اس کی کوئی ثقافتی اقدار ہو سکتی ہے یہ متاثر ہوں گی یہ بات ہوئی اب اس میں دو نکتہ ہے نظر پیدا ہو گئے ایک نکتہ نظر یہ تھا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا بہت بڑی تعداد میں مسلمان ہے کوئی دس بیس تو ہے نہیں کروڑوں کی تعداد میں ہے تو یہ اپنے آپ کو منوائیں گے بلکہ بہت سے علاقے ہیں ایسے ہندوستان کے متعہدہ ہندوستان کی بات میں کر رہا ہوں جس میں ان کی اپنی صوبائی حکومتیں بن جائیں گی تو اس لیے ایک توازن پیدا ہو جائے ایک نکتہ نظر یہ تھا میں اس کی کوئی تفصیل نہیں اس وقت کرنا چاہتا دوسرا نکتہ نظر یہ تھا کہ یہ ممکن نہیں ہوگا اس وقت تک ممکن نہیں ہوگا جب تک کہ خصوصی حقوق ایک تو جمہوری حقوق ہے نا وہ ظاہرہ ہندوستان میں رہنے والے ہر شخص کے لیے مانے جا رہے تھے سب کے سب برابر کے شہری ہوں گے برابر کے شہریوں کی حیثیت سے معاملات میں شامل ہوں گے برابر کے شہریوں کی حیثیت سے ان میں سے جس کا لوگ چاہیں گے انتخاب کر لیں گے یہ اصول تو تیش ہدا تھا اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا لیکن مسلمانوں کی قیادت کا احساس یہ تھا کہ نہیں برابری کا اصول ٹھیک نہیں ہے مسلمانوں کو اپنے حقوق کے معاملے میں وہی حقوق جو میں نے گنوا دیئے ہیں کچھ تحفظات کی ضرورت ہے ان تحفظات کے لیے مختلف گفتویں ہوئیں باتیں ہوئیں اس میں خاص طور پر محمد علی جناہ کے چودہ نکات سے آپ واقف ہیں وہ چودہ نکات کیا تھے آپ کے ویسے بیانیے کی بھی چودہ ہی نکات ہیں ان چودہ نکات میں مسلمانوں نے ان حقوق کا ایک جامع خلاصہ پیش کر دیا کہ یہ ہمیں ملنے چاہیے اس پر اتفاق بھی ہو سکتا تھا نہیں ہوا اور اتفاق کیوں نہیں ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرا فریق یہ سمجھتا تھا کہ اس طرح سے ہمیں ایک بری رغایٹ ڈال رہے ہیں آج ایک قوم کے ساتھ یہ معاملہ کریں گے کل دوسری قوم کے ساتھ کریں گے اب مثال کے طور پر دیکھئے نا کہ یہ امریکہ ہے اس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس میں بہت سی اقوام ہیں اس میں زبانوں میں بھی اختلاف ہے یہاں بہت لوگ ہیں سپینس زبان بولتے ہیں بہت سینجو انگریزی زبان بولتے ہیں رنگوں کا بھی اختلاف ہے تو اس میں اگر ایک ایک قومیت کو آپ الگ الگ حقوق کے لحاظ سے دیکھیں تو کوئی نظم نہیں وجود میں آتا دوسروں کا نکتہ نظر یہ تھا مسلمان یا مسلمانوں کی قیادت بتدریج پہلے مرحلے میں ایسا نہیں تھا اس نتیجہ تک پہنچے گی نہیں یہ ہماری ضرورت ہے اس پر اتفاق نہیں ہو سکا یہ دو نکتہ ہے نظر کا اختلاف تھا جب اس پر اتفاق نہیں ہو سکا تو تقسیم پر راضی ہو گیا تو عزلی عبدی دشمنی کا تو کوئی سوال نہیں تھا ایک نظام آکے ہوئی اس میں یہ نکتہ نظر تھے اس پر اب ہم اس پر گفتکو نہیں کرتے کس کا موقف درست تھا کس کا غلط تھا اس نظام کے نتیجے میں فیصلہ یہ ہوا جیسے کہ عام طور پر ہوتا ہے ہیں تو ہم ایک ہی باپ کے بیٹے لیکن اب یہ کاروباری کٹھا نہیں ہو سکتا اب بہترہ الگ الگی کر لیں تو بہت سلیکے کے ساتھ جس کو قائد اعظم نے بیان کیا کہ ہم تو ایسے تعلقات کی توقع رکھتے ہیں جیسے کینیڈا اور امریکہ کے تعلقات یہ قائد اعظم کے الفاظ ہیں اور اس زمانے میں جب یہ جدوجود ہو رہی تھی کسی کے بہم و گمان بھی نہیں تھا لیڈر حضرات آپس میں ملتے تھے بات کرتے تھے بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے سب معاملات تیہ کرتے تھے آپ پوری تاریخ کا مطالعہ کر لیں اس میں یہ تیہ ہو گیا جب ظاہر ہے کہ اس طرح کی الہدگی ہوتی ہے تو ایک خاندان میں بھی ہو تو کچھ تلخی آ جاتی ہے تباہ میں آ جاتی ہے گفتگووں میں آ جاتی ہے لیکن اتنی تھی جتنی عام طور پر دنیا کے نظات میں آتی ہے ایک تو یہ پسمندر میں نے خود بتا دیا کہ اگر کوئی دشمنی کہیں سے برامت کرنی ہے اس کے اندر سے تو ابھی کر لے پہلے تاکہ ہم سن سنتالیس پر اتمنان کے ساتھ آ سکیں اس کے بعد اب کشمیر کے معاملے پہ آئیے اس میں بھی لوگوں کو کچھ علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے ہندوستان جس پر برطانیہ عزمہ کی حکومت تھی لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سارا کا سارا ہندوستان ایک طریقے سے جیسے امریکہ چل رہا ہے یا برطانیہ چل رہا ہے اس طرح نہیں چل رہا تھا اگریز جب یہاں آئے تو انہوں نے آکے یہاں مغلوں کی حکومت بتدریج ختم کی اس کے بعد بعض علاقے تھے جہاں پر جو تعلقے داریاں تھی یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھی ان کو بھی انہوں نے ایسے حالات پیش آئے کوئی جنگ و جدال کی نوبت آگئی یا معاملہ نہیں ہو سکا تو ختم کر دیا اس سے ایک بڑا علاقہ وہ تھا جس کو انگریزی حکومت برائراز کنٹرول کرتی تھی اس کو برطانوی ہند کہا جاتا تھا ایک بڑا علاقہ تھا اس میں کوئی سترہ کے قریب صوبے بن گئے ہوئے تھے لیکن یہ سارا ہندوستان نہیں تھا سارے ہندوستان میں آپ جانتے ہیں پانچ سو پینسٹھ نیم خود مختار ریاستیں دیں ایک نہیں دو نہیں پانچ سو پینسٹھ ان میں سے تقسیم کے بعد تیرہ ریاستیں پاکستان کے حصے میں آئی تھیں تو اس لیے باقی کتنی رہ گئی پانچ سو باون یعنی ادھر بھی اتنی رہ گئی تھی باقی پورے برے سغیر میں کہیے یا متحدہ ہندوستان میں کہیے تو پانچ سو پینسٹھ ریاستیں تھیں ان ریاستوں کا اپنا نظام تھا ان کے اپنے معاملات تھے آپ نظام حیدر آباد سے واقف ہیں آپ بوپال سے واقف ہیں ان میں ریاستی نظم وہاں کے موروسی حکمران چلا رہے تھے ہندو بھی تھے مسلمان بھی تھے انگریزوں نے ان کو اسی طرح باقی رکھا ہوا تھا یعنی وہ بیسیتیں مجموعی پورے ہندوستان پر حکومت کرتے تھے ان ریاستوں کے بھی مثلاً بہت سے معاملات جیسے پینل اقوامی تعلقات ہیں خارجہ پولیسی وہ آج ہیں وہ دیکھتے تھے لیکن یہ ریاستیں اپنے سکھے جاری کرتی تھیں یہ ریاستیں اپنی چھوٹی چھوٹی فوجیں رکھتی تھیں یہ ریاستیں اپنے تمام معاملات انجام دیکھتی یہ کتنی تھیں پانچ سو پینسٹ معمولی تعداد نہیں اب یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ پانچ سو پینسٹ ریاستوں کا کیا مستقبل ہے یعنی انگریزوں نے تیز طریقہ اختیار کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگوں نے دس سال ملیشیا میں گزارے ہیں وہاں پر بھی یہی صورتحال تھی یعنی اب بھی وہاں نو ریاستیں اپنے موروسی حکمرانوں ہی کے تحت ہیں آپ اگر وہاں کے میوزیم میں جائیں تو وہاں وہ دستاویز ہے جس میں انہوں نے ملیشیا کی آزادی کا فیصلہ کیا ہے اس میں انہوں نے یہ تیہ کرایا کہ آپ ان ریاستوں کی موروسی حکمرانی ختم نہیں کریں گے یعنی ملیشیا میں یہاں بھی سوال تھا کہ اب کیا ہوگا یعنی باقی تو چلیئے برطانوی ہند تو برائے راست ان کے قابو میں ہے لیکن یہاں تو حکمران ہے نا کہیں نظام ہے اور کہیں راجہ ہے اور کہیں مہاراجہ ہے یہاں کیا ہوگا کیا کیا جائے گا اس میں دو نکتہ ہے نظر ایک کانگریس کا اور ایک مسلم لیگ کا دل تھام کے سنیئے گا کانگریس کا نکتہ نظر یہ تھا کہ جب آپ تقسیم اس اصول پر کر رہے ہیں کہ جہاں جس کی زیادہ آبادی ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا یہی اصول تھا نا یعنی آپ نے جمہوری اصول پر یہ ملک بنایا تھا جن جگہوں پر برطانوی ہند کے جن صوبوں میں مثلا پنجاب میں مثلا سندھ میں اگر مسلمانوں کی اکثریت ہے تو یہ پاکستان کا حصہ ہوں گے اور اگر کسی جگہ مسلمانوں کی اکثریت نہیں ہے جیسے یوپی میں مسلمانوں کے بہت سے ادارے تھے بڑی شخصیات تھی لیکن اکثریت نہیں تھی تو وہاں پر دوستان کی عملداری ہوگی یہی اصول تھا یہ کانگریس کا کہنا یہ تھا کہ جب ہم ایک نئے دور میں داخل ہو گئے ہیں یہ راجے مہاراجے ماضی کا قصہ ہیں تو اس وجہ سے وہاں کے لوگوں کو ذرا مزید سن لیجئے حیدر آباد میں حکومت تو مسلمانوں کے پاس تھی نظام حیدر آباد یہ اب جانتے ہیں نا یہ ایک بڑی حکومت تھی بلکہ ہندوستان کی ریاستوں میں غالباً سب سے بڑی حیاثت تھی مسلمانوں کے حکومت تھی لیکن اکثریت ہندووں کی آبادی کے لحاظ سے مسلمان اکلیت میں تھے بڑی تھوڑی تعداد تھی ان کی حکمران وہ تھے ادھر کشمیر میں دیکھئے مسلمان آبادی کے لحاظ سے اکثریت میں تھے لیکن اس پر قبضہ کس کا تھا یا جو مہاراجہ تھے سکھ تھے چلا آرہا تھا ان کے پاس آپ نے دلیپ سنگھ کا نام بھی سنا ہوگا اور بھی لوگوں کے نام سنے ہوگی یہ صورتحال تھی یعنی بعض ریاستیں آیتی تھی جس میں حکمران مسلمان تھا ان پانچ سو پینچ سٹھ ریاستوں میں سے حکمران مسلمان تھا لیکن ریایہ زیادہ ہندو تھے یا راجہ مہاراجہ حکومت کر رہا تھا اور اکثریت مسلمانوں کی تھی تو جب یہ تقسیم ہوئی اب مسلم لیک کا نکتہ نظر کیا تھا میں بتایا نہیں کانگریس کا نکتہ نظر کیا تھا کہ جمہوری حصول کے اوپر لوگوں کو حق دینا چاہیے لوگ فیصلہ کریں گے لوگوں کی اکثریت نظر آ رہی ہے کہیں اگر تھوڑا بہت اختلاف ہے ظاہرہ ریفنڈم ہو جائے گا استثباب ہو جائے گا مسلم لیک کا نکتہ نظر نہیں تھا راجہ مہاراجہ فیصلہ کریں گے یعنی ان کو حق دیا جائے آگے ان ریاستوں کی تقدیر کا پانچ سو پینسٹھ ریاستوں کی تقدیر کا فیصلہ ان کے حکمران کریں گے اب میں اس وقت اس کے تحلیل نہیں کرتا کہ یہ کیوں رائے قائم کی گئی لیکن بہرحال جمہوری حصول کے خلاف تھی یہ رائے بلکل ابھی آپ نے فرمایا نا کہ مسلمانوں کی فلانے کا بہت اکثریت ہے تو پھر مان لینا چاہیے تھا نہیں اس حصول کو نہیں مانا گیا یہ مسلم لیگ نے نہیں مانا یہ ایک بالکل تیشدہ تاریخی حقیقت ہے جب نہیں مانا اور دوسرے حصول پر اسرار کیا تو بلاخر وہی مانا گیا اب جب مانا گیا تو پھر تقسیم کے فارمولے کے تحت ان پانچ سو پینسٹھ ریاستوں کو یہ حق دیا گیا کہ یہ چاہیں تو اپنی خودمختاری اسی طرح کی نیم خودمختاری باقی رکھیں چاہیں تو یہ ہندوستان کے ساتھ الحق کر لیں چاہیں تو پاکستان کے ساتھ کر لیں اب ایک بڑی واضح سی صورتحال تھی کہ کوئی چارہ ہی نہیں تھا کہ ریاستیں کر لیں کیونکہ ہر ایک کو معلوم تھا کہ پندت جوال لال بھی اس کو قبول نہیں کریں گے ادھر کی قیادت بھی یہ قیادت دنیا میں راج مہراجوں کے دور سے ذہنی رحاظ سے آگے جا چکی تھی تو اس لیے اب بیکی ہے کیا ہوا پانچ سو انچاس ریاستوں پانچ سو بامن رہ گئی تھی نا ہندوستان میں پانچ سو انچاس ریاستوں نے ہندوستان کے ساتھ بہت جلد یعنی تھوڑے تھوڑے دنوں کے بعد علاق کا اعلان کر دی تین ریاستوں نے توقف فرمایا اچھا جونگر نے حیدر آباد نے اور کشمیر یعنی انہوں نے فوراں فیصلہ نہیں کیا اس میں ظاہر ہے کہ مسائل تھے یعنی نظام فیصلہ کرے تو وہ خود مسلمان ہے اس کی رائے تو ہوگی نا کہ میں پاکستان کے ساتھ جاؤں لیکن رہ نظر آرہا ہے کہ ان کی تو اکثریت ہندووں کی ہے مشکل ہوگی نا یہ فیصلہ کشمیر کا حکمران فیصلہ کرے مشکل صورتحال تھی یہ مشکل صورتحال ہے کہ جس میں پھر یہ فیصلے ہوئے تینوں کے فیصلے ہوئے اور تینوں کے فیصلے کرانے میں دونوں طرف سے کہیں محسوس اور کہیں غیر محسوس دباؤ آیا ایسا ہی ہونا تھا لازمی اس کا ناغذیر نتیجہ یہی تھا چنانچہ ہم نے دیکھا کہ جونہ گڑھ میں بھی ہندوستان کا دباؤ کام کر گیا نظام حیدر آباد پر بھی کام کر گیا وہاں پر بھی آہستہ آہستہ قبضہ ہو گیا اور ادھر کشمیر میں بھی یہ چیز کام آئی ہے اور کشمیر کی طرف سے بھی الہاق ہو گیا تو تینوں نے الہاق کی دستاویز پر دسکت کر دی اب آپ کا نیریٹیو یا بیانیاں کیا ہے کہ یہ الہاق پر جو دستخط ہوئے ہیں یہ آزادی کے ساتھ نہیں ہوئے یا ایسے یہ جیسے انتخاب کا نتیجہ سامنے آگئے تو آپ نے کہا کہ دھاندلی ہو گئی یہ نیریٹیو تھا اس نیریٹیو میں یہاں سے کچھ مجاہدین اٹھے اور انہوں نے اٹھ کے تقسیم کی ہمامی تھی یعنی ابھی کوئی افواج نے اس طرح سے کنٹرول حاصل نہیں کیا تھا ظاہر ہے ہماری سردیں ملتی تھی بلکل اسی طرح جیسے حیدراباد کو ہندوستان چاروں طرف سے گرے ہوئے تھا وہاں ان کی افواج کو بھی اور پولیس کو بھی ایکشن کرنے میں کوئی زیادہ مشکل پیش نہیں آئی ادھر سے ہمارے ہاں سے مجاہدین سے کہا گیا کہ اب قبضہ کر لو کشمیر پر اور اس میں ظاہر ہے کہ ہماری اس وقت کی جو کچھ بھی افواج میں لوگ تھے انہوں نے بھی کردار ادا کیا اس کے نتیجے میں ایک تہائی کشمیر پر پاکستان کا قبضہ ہو گیا اسی کو آپ آزاد کشمیر گل گت اور بلتستان کہتے ہیں کم ہو گئے جنگ کے نتیجے میں اس کو کیا کہیں گے آپ اس وقت ابھی ہندوستان کی فوج تو ہی نہیں سامنے جو تھوڑی بہت اس طرح کی قوتیں ہوتی ہیں جو کنٹرول کر رہی ہوتی ہیں آپ داخل ہوئے تو آپ نے قبضہ کر لیا جب ہندوستان کی فوج وہاں اتری اس الہاق کی دستویزات کے پس منظر میں تو پھر اس کے بعد انہوں نے آگے نہیں بڑھنے دیا یہ ہو گیا اب یہ اس وقت کی صورتحال میں ہو گیا یعنی کیونکہ سنتالیس کی صورتحال ہے تقسیم کا موقع ہے ایک طرح کا معاملہ ہوا تو یہ اب ایک تنازع بن گیا یعنی اس تنازع کو اب حل ہونا چاہیے اس میں اقوائے متحدہ میں آپ نے گئے تھے ہندوستان گیا تھا اور یہ کہہ کے گیا تھا کہ ہمارے علاقے پر انہوں نے معاہدات کی خلاف وردی کر کے قبضہ کیا ہے آپ کو یاد ہے کہ یہ تاریخی واقعہ کہ مولانا سید اول اللہ صاحب مدودی نے اس وقت یہ کہا تھا کہ یہ جو کچھ بھی حملہ کیا گیا ہے یہ شریع لحاظ سے ناجائز حملہ ہے اس پر بہت بڑے پیمانے پر پروپیگنڈے کا ایک طوفان اٹھا تھا ظاہر میں تو آپ معاہدات کے پابند ہیں جب تک آپ الانیاں ان کو نہیں توڑ دیں گے اس وقت تک یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ ان کا نکتہ نظر تھا باران یہ ہوا میں اس وقت کسی چیز کی تصویب یا تردید نہیں کر رہا اس سے ایک تنازہ پیدا ہوا اس میں عزلی یا عبدی دشمنی کہاں سے آگئی یا مجھے بتائی دشمنی ہے کیسا تنازہ تو کسی جگہ بھی ہو سکتا ہے دوسرا کہہ سکتا ہے کہ آپ نے زیبتی کی آپ کہہ سکتے ہیں لیکن یہ اصول تو آپ ہی نے مانا تھا کہ راجہ ماہ راجہ فیصلہ کریں گے تو اس میں مسلمانوں کی اکثریت اور یہ معاملات کہاں سے آپ کے اس بیانیے کا حصہ بن گئے لیکن جب مثلا اقوائم متحدہ نے کہا کہ آپ استثواب سے تصویب سے لوگوں کی رائے سے ریفرینڈم سے فیصلہ کر لیں تو ہم تو آج تک یہ کہتے ہیں کہ اقوائم متحدہ کی قراردادوں کے تحت لوگ فیصلہ کریں کشمیر کے وہاں کے لوگ تو کھڑے ہوئے ہیں پاکستان کے ساتھ لیکن ہندوستان ان کو فیصلہ ہی نہیں کرنا جاتا یہ تو اپنے اصول مانے نہیں تھے نا یہ تو بعد میں پندرت جوالاللہ لہرون اقوائم متحدہ میں خود پیشکش کر دی کہ ہمیں استثواب کرا دیں گے آپ نے تو یہ اصول مانے نہیں تھا کیوں نہیں کراتے ہیں ہندوستان استثواب یہ تو تنازہ ہوا نا یعنی کیوں استثواب نہیں ہوا کیا معاملہ ہوا یہ جو آپ کے بیانیے میں میں تو اس وقت کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کے لئے نہیں بیٹھا ہوں میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ دشمنی کا بیانیہ کہاں سے آیا ہے یہ تنازہ ہو گیا اس تنازے میں تنازے کا مطلب کیا ہوتا ہے تنازے کا مطلب ہے کہ ایک جائداد ہے مثال کے طور پر یا ایک معاملہ ہے اس میں میرا بھی ایک موقف ہے آپ کا بھی ایک موقف ہے اس موقف کو ہم بیان کریں گے اس پر گفتو کریں گے بات کریں گے اس میں لفظ دشمنی یعنی اس وقت مجھے جس پہ گفتو کرنی ہے وہ یہ نہیں کہ تنازہ کیا ہے تنازے اور اختلافات تو ہیں اور ان تنازہات کے حل بھی تلاش کیا جا سکتے ہیں لیکن تنازہ اور چیز ہے وہ میرے اور آپ کے درمیان ہو سکتا ہے باپ اور بیٹے کے درمیان ہو سکتا ہے دشمنی کیسے ہو گئی وہ مجھے بتائیے نا دشمنی کی بنیاد ذرا واضح کریں یہ پہلے آپ کے جو مثال آپ نے دی ہے اس پر میں نے اپنی معروضات پیش کرتی ہے جو پہلی مثال ہمارے ہاں بالعموم اس نیریٹیف کے حق میں دی جاتی ہے فوج کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ بھارت ہمارا ازلی عبدی دشمن ہے اور وہ پاکستان کے وجود کے لیے خطرہ ہے اس کے ساتھ دوستانہ تعلقات استوار کرنا اس کے ساتھ اس طرح کی برادرانہ تعلقات اور دوستیوں کو لے کے بڑھنا ملک کے لیے وفاداری نہیں ہے اس میں جو پہلا اس تدلال کے طور پر نقطہ پیش کی جاتا ہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہے اس کا پسمنظر کیا ہے کیا وہ دشمنی کی بنیاد ہے یا محض ایک سیاسی تنازہ ہے اس پر غام صاحب سے آج ہم نے گفتو کی آگے بڑھائیں گے سلسلے کورے جانیں گے کہ دشمنی کے لیے کچھ اور بھی حقیقی شواہد اور بنیادیں ہیں مثلا دو جنگیں اس ملک میں مسلط کی گئیں اور ہم نے دیکھا کہ ہم نے اپنے وجود اور اپنی بقاہ کا پھر تحفظ کیا سالمیت کا تحفظ کیا بارہ تیسے ان کا کیا پسمنظر تھا اس سب کو بھی جانیں گے انشاءاللہ باقی نقاط بھی زیرے بحث آئیں گے وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے دوبارہ حضرت خدمت ہوں گے اب تک آپ کے وقت بہت شکریہ